اسلام علیکم فیس ٹی بی کے ساتھ میں ہوں شہزاتی کمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز شہری گیس بہران کے لیے تیار ہو جائیں کہ حکومت نے سردیوں کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی تجاویز تیار کر لیں ذرائع کے مطابق پلان منظوری کے لیے آج کابینا توانائی کمیٹی میں پیش کیا جائے گا جس میں گھرے لوگ کمرشل سارفین کو سنگین گیس بہران سے بچانے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں وفاقی وزیر تلات و نشریات فواد چودری کا کہنا ہے کہ شریف اور زرداری فیملی سیاست میں قصہ پارینہ ہیں فواد چودری کا ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ اب آپوزیشن میں بھی نئے کلانیوں کی باری ہے اگلے دو سال پاکستان کی تاریخ کے اگلے دو اشروں کی سیاست تیہ کریں گے انیس سو نوے کی دوہائی کے سیاست کا مکمل اختتام اگلے دو سالوں میں تیہ ہے ناظرین جوکیوں قتل کے اس کا تفتیشی افسر ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا گیا جیڈیشن میجسٹریٹ ملین میں کہ اس کے نئے تفتیشی افسر نے ملزمان کے جسمانی ڈیمان میں چودہ دن توسیق کی درخواست جمع کروائی رانہ سناؤلہ نے پی جی آئی عراقین کے نون لیگ کے ساتھ رابطوں کا انکشاف کیا ہے کہا تحریک انصاف کے درجنو عراقین و اتحادی افراد مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں تھے 25 سے 26 عراقین اپنی جواد کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار تھے پاکستان جیمکریٹرک مومنٹ کے سربرام ملانا فضل الرحمن نے پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات سے متعلق خانون ساسی کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ملانا فضل الرحمن نے کہا کہ دھانلی کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی حکومت انتخابی اصلاحات لا رہی ہے الیکٹرونک ووچنگ مشین کے استعمال سے متعلق خانون کی منظوری کے باوجود الیکشن کمیشن آئندہ آم انتخابات میں اس کے استعمال سے متعلق انفیشن کا شکار ہے سیکریٹرین الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کہا کہ الیکٹرونک ووچنگ مشین کا استعمال آئندہ آم انتخابات میں ہوگا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ای وی ایم کے استعمال میں چالنجز درپیش ہیں کوئیٹا کے سب سے پڑے اسپطال بولان میجیکل کامپلیکس میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں تین سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گھر کر جا بھک ہو گیا گزشتہ روز تین سال کا بچہ اپنی مریضہ ماں کے ساتھ آیا اور لا پتہ ہو گیا جس پر والدہ نے تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی جس کے بعد تحقیقات شروع ہوئیں ریاورپینڈی میں پولیس نے سات سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے سکول ٹیچر کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق بچی سے زیادتی کا واقعہ تھانا صدر واقعہ کی حدود میں پیش آیا جہاں اسکول ٹیچر نے سات سالہ طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تجوان دفتر خارجوں کا بیان میں کہنا تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا فوری نوٹس لے مقبوضہ کشمیر میں مزید پانچ کشمیریوں کے معورہ عدالت قدل کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان میں کرونا سے مزید دس افراد جان کی بازی ہار گئے اور چار سو ساتھ نئے کیسس بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے دادوں شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران مل بھر میں کرونا کے اکتالیس ہزار ایک سو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار سو ساتھ افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسس کی شرح ایک اشار یا ایک فیصد رہی چیئرمنڈ نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں چھ کروڑ کی عبادی کو بجلی میسر نہیں اسلام آباد میں پاور سیکٹر کمپنیوں کے سیفٹی میارات سے متعلق تقریب سے خطاب کے دوران توصیف ایچ فاروقی نے کہا کہ آج بھی ملک کی تیس فیصد عوام کو بجلی کی سہولت میسر نہیں ہمیں ملک میں اربوں روپے مالد کے بجلی کے منصوبوں کی سیکیورٹی بھی یقینی بنانا ہے پنجاب کے بستیلہ کے شدید فضائی آلودگی کی لپیچ میں ہیں اور آج صبح بھی لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے پنجاب کا ایک اور بڑا شہر ساہیوال دوسرے نمبر بر ہے جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد چار سو ساتھ ہے بہاولپور میں تین سو ستر گھجرہ والا میں تین سو ستائیس اور رائیوینڈ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد دو سو سٹھ سٹھ ہے اور چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کا میر ترین ملک بن گیا امریکی جرید بلوم بھر کے مطابق عالمی دولت دو دہائیوں میں ایک سو چھپن کھرب سے بڑھ کر پانسو چودہ کھرب ڈالرز تک پہنچ گئی جس میں چین کی دولت ایک سو بیس کھرب ڈالرز اور امریکہ کی دولت نوے کھرب ڈالرز ہے نیوز سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑی رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بال آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹاوٹ ٹی وی موسیقی